اور ابھی تو کتنی بارتیں جس کے پر فتوے چاہیئے جن کو یہ ڈیفنڈ کر رہے ہیں خود ہنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفنڈ کی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ الہاقی بارتے ہیں الہاقی کو ڈیفنڈ تو نہ کیا جاتا اس نے کہا کہ یہ جو باعزید بستامی کہتا تھا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ کہتا ہے میں اس کی تاویل کروں گا کہ یہ باعزید کے مو سے اللہ بول رہا تھا اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تاویلات ہیں مثلا یہ جو مردہ صاحب جو انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی آزم و من لیوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص کیفیت ہے جزم کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی آنگ بات نہیں ہے اب میں اس کی تاویل کر رہا ہوں جو انا لیوائی آزم و من لیوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر موسیٰ علیہ وسلم طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبانِ ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزیر کی نہیں تھی زبان ان کی یہ ایک نامِ رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو دیفینڈ کیوں کر رہے ہیں ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لے اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کہہ یہ جھوٹ ہے بکواس ہے گستا کی ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے کونی تبدیل ہوئیں ان کے بڑھوں نے کام ڈالا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ مو سے بول رہا تھا یہ سیم تعویل اللہ مو سے بولنے والی اس کے بابے تذکرت العلیہ والے نے کی ہے جب یہ نکل کیا ہے اس نے جسے منگولوں نے قتل کیا تھا اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ادایت دی ہے اور بچ کے سن بابے علی اجوہری صاحب نے کشور ماجوب میں یہی لکھا ہے کہ بازید کے مو سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے تو اللہ بول رہا ہوتا تھا یار اللہ کسی پیغمبر کے مو سے تو نہیں بولا ہمارے پیغمبر کے لیے بھی آئے یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے یہ تو نبی کے بارے میں مارا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے مو سے اللہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑے ہی ہوگا بھئی قیامت کے دن تو جھنڈہ ہی ایک ہے شفاعت کا اذن تو ملنے ہی نبی الاسلام کو ہے یہ تمہارے بابے کے ہاتھ میں کوئی سا جھنڈہ ہے بھئی ہاں ہمیں پتا چل گئے ہم نے ڈونڈ لیا ہے وہ جھنڈہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن مدانِ معاشر میں ہر خائن غدار کے لیے ایک جھنڈہ بلند کیا جائے گا اور پبلی کے لیے بتایا جائے گا یہ غدار تھا تمہارے بابوں کے لیے جھنڈے ہوں گے غداری کے اس کے بعد جدر انہوں نے جانا ہے تو اسی بھی اتھائی جائی ہو دیکھیں بابوں کو بچانے کی خاطر یہ کس لیول کے اوپر اتر جاتے ہیں یعنی اپنے امان سے یاد دو بیٹھے یہ بات کر کے اور ابھی جو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے بھیجی بیرونے ملک سے اور انہوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر یہ جو مجھے انہوں نے ریفرنس بھیجا انہوں نے کہا جی آپ آئے دن یہ والا پیش کرتے ہیں کہ بائزید بستامی کو میراج کرائی گی انہوں نے اللہ کو دیکھا تذکرت الولیاء میں تو اس چپٹر سے اوپر والا جو چپٹر ہے جسٹ اوپر تین چار لائنیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بائزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ارش دیکھا ہے تو ارش کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا ارش میں ہوں پوچھا گیا کرسی انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے بکواسیات آپ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ سے پہلے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت بوسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں تو انہوں نے کہا میں ہی عبراہیم ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں استغفراللہ انہوں نے کہا حضرت کوئی ٹھنڈے ہو وہ اکیڑیاں گلنہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا حق بھی میں ہوں یعنی اللہ بھی میں ہوں یہ صوفیاء جب کہتے ہیں نا حق یہ ٹرم وہ اللہ کے لئے یوز کرتے ہیں ظاہر ہے جو بندہ اللہ ہے پھر تو انبیاء والی بات تو پھر چھوٹی رہ گئی اب اس کے بعد اور کیا آپ کو سمجھایا جائے اب غلامت کا دیانی دجال جب اپنی کتاب میں یہ لکھے اس کو تو پھر بھی آیا آئے لکھتے ہوئے اس سے جب کہا گیا نا آپ کبھی مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں اس نے کہا بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں آخری پیغمبر رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو کان ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ دین کا کام نبی الاسلام کی لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں تو جو میں نے زل محمد ہونے کا یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نبی بن کے ہوں بلکہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں امتی نبی کی ایسیت سے ولی حضو باللہ تعالیٰ اور اس نے دیکھے تعویل کی کہ یہ تو خاتم النبی یہ نبی الاسلام ہی ہے یہاں تو تعویل بھی نہیں ہے ڈریکٹ کہا میں محمد ہوں میں عیسیٰ ہوں میں عبراہیم ہوں اب مجھے بتائیں غلام آمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز کس نے پروائیڈ کی ہیں ان کے بزرگوں نے ابو یزید بستامی یزیدہ ابا جنجینئر صاحب نام کا مزاق اڑاتے ہیں اور بھئی یہ میں جذباتی اطراز کرتا ہوں علمی نہیں ہے علمی تو یہ ہے کہ جو کوئی بکویہ سیات ان کی طرف منصوب ہے لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پہ کہ تمہارا دعوی ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ پچاس سال بعد جا کے بایزید بیعت ہوئے روحانی اور ایسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور جو ڈریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت با یزید رکھی ہوئی ہے ابو یزید رکھی ہوئی ہے اینجی سابادہ بھی نہ ہے اللہ دے ہو بندے ہو سابادہ نہ ہے سانوں نہیں پتا توانوں نہیں پتا تر رکھو نہ اپنے بچیاں دے نا یزید سابا کے نام کی نسبت رکھو ہاں تاکہ جب تم سکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہوئے یزید آ گیا اور جب تمہیں دیکھیں تو کہیں جزید آ اببہ آ گیا تو ہمیں مزہ آئے گا ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو رکھو نہ دیکھو تمہارے بازین نے کہا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے ٹو سکسٹی ون ہجری میں یہ مر ہے اور سیم ٹو سکسٹی ون ہجری میں ہمارا امام فوت ہوئے ہیں امام مسلم انہوں نے اپنی کو نیت رکھی ہے ابو الحسین ان کے بچے کا نام ہے حسین ایک ہی سن میں دو بندے فوت ہوئے ہیں ایک صوفیوں کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے صوفیوں کا امام تو کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور جو حدیث کا امام ہمیں بتا رہا ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اللہم جعلنا منہم آمین اللہم صلی علی محمد علی محمد پھر امام مسلم ہی لے کہیں حسین کے اببا جی صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے اوپر دستک دوں گا داروگے جنت پوچھیں گے رضوان کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ فیصلہ کر لو کہ تم ابو الحسین کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو یا ابو یزید کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وام ہو گیا نا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا ہے ان کے بڑوں کا کوئی نہیں درست ہوا یہ میرے ڈر کی وجہ سے سیم میں میں اور یہ درد کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں نے چکے ان کی عوام کو جھوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے یہ جو پیشواں ہیں نا ان کو چھوڑ دیں یہ بیونڈ رپیر ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر آپ عوام کے اوپر محنت کریں اسی عوام میں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں اللہ کے فضل سے وہ دنیا میں اتنی بڑی دعوت جو پھیلی ہے وہ اسی ورے سے پھیلی ہے